الیکونٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلیلسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان امن فروشوں کی شمشیر بین یام آخری چٹان اور ایک بچھکن پیدا ہوا فردو سے ابلیس اور نیل بہتا رہا اندلس کی ناغن مارکہ کربلا ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے جزاکاللہ طریفہ کے بلند ترین مقام سے افریقہ کی جلک نظر آتی ہے ملچی زیدک سلم کا بادشاہ قلعے کی فصیل پر بٹھا ہوا تھا وہ لیوانتر کو اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا بھیڑیں قریب ہی چر رہی تھی انہیں مالک کی تبدیلی کا کوئی غم نہیں تھا آخر انہیں صرف چارہ اور پانی ہی تو درکار تھا قلعے کا بادشاہ ملچی زیدک نے سمندر میں ایک چھوٹے جہاز کو افریقہ کی طرف روان دوان دیکھا وہ اب اس چرواہے کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھ سکے گا جیسا کہ وہ ابراہم کو کبھی دوبارہ نہیں دیکھ سکا تھا اس سے بھی اس نے دسویں حصہ حصول کیا تھا ولیوں کی کوئی خواہشات نہیں ہوتی کیونکہ ان کی کوئی منزل نہیں ہوتی سلم کے بادشاہ کی شدید خواہش تھی کہ وہ چرواہہ ضرور کامیاب ہو اسے اس بات کا رنج ضرور تھا کہ چرواہہ بہت جلد اس کا نام بھول جائے گا مجھے چاہیے تھا کہ اس کے سامنے اپنا نام بار بار دہراتا تاکہ چرواہہ میرا نام یاد رکھ سکتا اے خدا مجھے معلوم ہے یہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے لیکن ایک بڑھا بادشاہ فقر کے چند لمحات چاہتا ہے اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اسے بہت ہی عجیب لگا کہ تانجیر کے تمام قہوہ خانی ایک دوسرے سے بے حد مماثلت رکھتے تھے کچھ لوگ ایک تول پائپ سے کش لگاتے تھے اور پھر اسے دوسرے آدمی کو تھما دیتے تھے بعد میں اسے معلوم ہوا کہ اس پائپ کا نام حقہ ہے لوگ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر بازاروں میں گھوم رہے تھے عورتوں کے چہرے پر نقاب تھے وفقے وفقے کے بعد مذہبی رہنما ایک منال پر چڑھ کر زور زور سے کچھ پکارتا تھا جسے سن کر لوگ بار بار جھکتے تھے اور اپنا ماتھا زمین پر ٹھیکتے تھے غیر مسیحیوں کی عبادت لڑکے نے سوچا یہ اس نے بچپن میں مدرسے میں بھی پڑھا تھا سینڈ سنتیاغو اپنے سفید گھوڑے پر سوار بینیام تلوار لیے اسے ہمیشہ بہت مسہور کن لگتا تھا یہ سوچ کر وہ اداس ہو گیا اور تنہائی محسوس کرنے لگا اسے معلوم تھا کہ خزانے تک پہنچا کیسے جائے اس کی جیب میں اچھی خاصی رقم تھی جو اس نے اپنی بھیڑوں کو بیچ کر حاصل کی تھی اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ پیسے میں ایک جادو ہوتا ہے جو ہر کام کو ممکن بنا دیتا ہے اور بہت جلد وہ احرام کے پاس ہوگا اسے یقین تھا کہ ایک بڑھا آدمی جس نے سونے کی زیرہ پہن رکھی تھی صرف چند بھیڑوں کے لیے جھوٹ نہیں بول سکتا بڑھے نے نشانیوں کا ذکر کیا تھا اور آب نائے عبور کرتے ہوئے وہ نشانیوں کے بارے میں سوچتا رہا تھا اسے معلوم تھا کہ بڑھا کیا کہہ رہا ہے اندلوس کے میدانوں میں گزرتے ہوئے اسے ہمیشہ ادراک ہو جاتا تھا کہ اسے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے اپنے مشاہدے سے اس نے سیکھا تھا ایک خاص قسم کی جڑی بوٹی اس بات کی علامت تھی کہ پانی نزدیک ہے اور ایک خاص قسم کے پرندے کی موجودگی اردگرد سامپوں کی موجودگی کی علامت تھی یہ سب اس نے اپنی بھیڑوں کی صحبت سے سیکھا تھا اگر خدا بھیڑوں کو راستہ سمجھا سکتا ہے تو پھر انسان کو کس طرح بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے گا اس خیال سے اسے تمانیت محسوس ہوئی اور قہوے کی کڑواہت بھی کم ہو گئی تم کون ہو کسی نے ہسپانوی زبان میں اس سے پوچھا لڑکے کو اتمنان ہوا وہ ابھی نشانیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا اور پہلی نشانی ظہر پذیر ہو گئی تھی تم ہسپانوی کیسے بول لیتے ہو اس نے سوال کرنے والے سے الٹا سوال کیا نوارد مغربی لباس میں ملبوس ایک نوجوان تھا لیکن اس کی رنگت اس کے مقامی ہونے کی چغلی کھا رہی تھی وہ چرواہی کی عمر اور قدبت کا تھا یہاں ہر کوئی ہسپانوی بول سکتا ہے ہم سپین سے صرف دو گھنٹے کی مسافت پر رہیں نوارد نے جواب دیا بہتر مجھے اپنی خدمت کا موقع دو اور میرے لیے بھی ایک گلاس شراب مانگوا دو مجھے یہ کڑوا قہوا بلکل اچھا نہیں لگتا لڑکے نے نوارد سے کہا اس ملک میں شراب نہیں مل سکتی ہمارے مذہب میں اس کی ممانیت ہے نوارد نے جواب دیا لڑکے نے اسے بتایا کہ اسے احرام مصر جانا ہے اس نے پہلے تو نوارد کو خزانے کے بارے میں بتانے کا ارادہ کیا مگر پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا اگر وہ ایسا کرتا تو اس بات کا قوی امکان تھا کہ نوارد عرب اس سے حصہ مانگتا اور اسے بوڑھے کی بات یاد تھی کہ کبھی اس چیز کا وعدہ نہ کرے جو ابھی اس کی ملکیت میں نہیں ہے اگر تم احرام مصر تک میری رہنمائی کرو تو میں تمہیں اس کا معاوضہ دوں گا اس نے نوجوان عرب سے کہا کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ وہاں تک پہنچنا کتنا مشکل ہے نوارد نے اس تفسار کیا اس نے دیکھا کہ قہوہ کانے کا مالک ان دونوں کی گفتگو غور سے سن رہا تھا دکاندار کا اس طرح دیکھنا اسے بورا لگا مگر اسے ایک رہنمائی مل گیا تھا جسے وہ کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا احرام مصر تک پہنچنے کے لئے سہرہ عبور کرنا پڑے گا اور اسے عبور کرنے کے لئے بہت زیادہ رقم درکار ہے پہلے مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے پاس رقم ہے بھی یا نہیں اسے یہ سب عجیب لگا مگر اسے بڑھے کی بات پر اعتماد تھا اس نے کہا جب تم کچھ کرنے کا ارادہ کر لو تو وہ کائنات کی ہر شئے اسے ممکن بنانے پر تل جاتی ہے اس نے اپنی تمام رقم نکالی اور نوارد کے سامنے رکھ دی قہوے کانے کا مالک بھی یہ سب دیکھ رہا تھا اس نے عربی میں نوارد سے کچھ کہا قہوے کانے کا مالک کچھ پریشان لگ رہا تھا آؤ یہاں سے چلیں یہ چاہتا ہے کہ ہم چلے جائیں جب وہ قہوے کا بل دینے کے لئے گیا تو قہوے کانے کے مالک نے اسے بازو سے پکڑ لیا اور عربی میں زور زور سے کچھ بولنے لگا لڑکا مضبوط ڈیل ڈول کا مالک تھا پہلے تو اس نے سوچا کہ اس بدتمیزی کا موتوڑ جواب دے مگر یہ سوچ کر چپ رہا کہ وہ ایک غیر ملک میں تھا عربی نے قہوے کانے کے مالک کو دھکا دے کر اسے چھڑا لیا یہ تمہاری رقم ہتیانہ چاہتا ہے عربی نے کہا تانجیر باقی افریقہ سے مختلف ہے یہ ایک بندرگاہ ہے اور ہر بندرگاہ پر لٹیرے اور رہزن کسرت سے پائے جاتے ہیں لڑکے کو اپنے نئے ساتھی پر اعتماد تھا آخر اس نے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا تھا عربی رقم گننے لگا ہم احرام مصر کے لیے کل روانہ ہوں گے مگر اس کے لیے ہمیں پہلے دو اونٹ لینے ہوں گے دونوں نے تانجیر کی تنگ گلیوں میں چلنا شروع کیا بازار کے دونوں طرف سٹال لگے ہوئے تھے وہ چلتے چلتے چوراہے پر پہنچ گئے یہاں پر بہت زیادہ رشت تھا ہر کوئی خرید و فروخت میں مصروف تھا کوئی سبزی خرید رہا تھا تو کوئی خنجر کا بھاو تاؤ کر رہا تھا کسی طرف قالین فروخت کرنے کے لیے رکھے تھے تو اس کے برابر تباکو لڑکے کی نظر مسلسل عربی پر تھی آخر اس کی پوری جمع پونجی اس کے پاس تھی ایک بار تو اس نے سوچا کہ وہ اس عربی سے اپنی رقم واپس لے لے مگر پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ ایسا کرنا ایک غیر دوستانہ عمل ہوگا مجھے مسلسل اس پر نظر رکھنے چاہیے اس نے اپنے آپ سے کہا اسے اس بات کا اتمنان تھا کہ وہ عربی کی نسبت مضبوط ڈیل ڈول کا مالک تھا اسی گہما گہمی میں اسے ایک بہت ہی خوبصورت تلوار نظر آئی اس نے آج تک ایسی تلوار نہیں دیکھی تھی تلوار کا میان چاندی کا بنا ہوا تھا اور دستے پر قیمتی جواہرات جڑے ہوئے تھے اس نے اپنے دل میں احد کیا کہ جب وہ خزانہ لے کر واپس آئے گا تو یہ تلوار ضرور خریدے گا ذرا اس تلوار کی قیمت تو معلوم کرو اس نے عربی سے کہا لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملا اس پر ایک دم انکشاف ہوا کہ اس ایک لمحے میں جب وہ تلوار کی طرف متوجہ تھا وہ اپنی تمام جمع پونجی سے محروم ہو چکا تھا اس کا دل ڈوبنے لگا اور آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا گیا وہ مڑ کر دیکھنے سے گھبرا رہا تھا اسے معلوم تھا کہ پیچھے کچھ بھی نہیں تھا وہ تلوار ہی کو دیکھتا رہا اور حمد جمع کرتا رہا کہ پیچھے مڑ کر دیکھ سکے چاروں طرف لوگوں کا حجوم تھا لوگ آ جا رہے تھے خرید و فروخت کر رہے تھے غائر مانوس کھانوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی مگر کہیں بھی اس کا عرب ساتھی نہیں تھا اس نے اپنے آپ کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ اس کا ساتھی صرف لمحے بھر کے لیے اسے بچھڑ گیا ہے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہیں پر اس کا انتظار کرے گا اسی دوران ایک شخص مینار پر چڑھا اور انچی آواز میں کچھ پکارنے لگا تمام لوگ پہلے تو جھکے اور پھر زمین پر ماتھا ٹیکنے لگے اس سے فارغ ہو کر سب نے اپنی دکانیں بند کی اور گھروں کو روانہ ہو گئے سورج غروب ہو رہا تھا اس نے سوچا کہ آج صبح جب سورج تلو ہوا تو وہ ایک دوسرے برعظم پر موجود تھا وہ ایک چرواہا تھا جس کے پاس ساٹھ بھیڑیں تھی اسے اپنی محبوبہ سے ملنے کی امید تھی آج صبح اسے اپنے ساتھ پیش آنے والے لمحات کا علم تھا اور اب جبکہ سورج ڈوب رہا تھا وہ ایک اور بھرے آزم پر تھا جہاں کی زبان سے وہ بے خبر تھا وہ نہ تو چرواہا تھا اور نہ ہی اس کے پاس اس کا زادے راہ تھا اس کے پاس اتنی رقم بھی نہیں تھی کہ وہ گھر کو لوٹ سکے یہ سب کچھ سورج تلو ہونے سے لے کر سورج غروب ہونے کے درمیان ہو گیا وہ انتہائی رنجیدہ تھا اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ اتنا جلدی ہو گیا ہے اس کا دل چاہا کہ وہ رو دے لیکن وہ آج تک اپنی بھیڑوں کے سامنے بھی نہیں رویا تھا بازار اس وقت ویران تھا اور وہ گھر سے بہت دور تھا جہاں اسے کوئی نہیں پہچانتا تھا اس لیے وہ جی بھر کر رویا وہ اس لیے رویا کہ خدا نے اس کے ساتھ بے انصافی کی تھی اور خدا خوابوں کی دنیا میں رہنے والوں کو ایسے ہی سزا دیتا ہے اس نے سوچا جب میں چرواہا تھا تو میں خوش تھا اور میرے ساتھی بھی مجھ سے خوش ہوتے تھے وہ مجھے آتا دیکھتے تو میرا استقبال کرتے تھے اور اب میں اداس اور تنہا ہوں میرا لوگوں پر سے اعتبار اٹھ گیا ہے کیونکہ لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے مجھے ان سب لوگوں سے نفرت ہے جو اپنے خزانے تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے لیکن میں اپنے خزانے تک نہیں پہن سکا اس نے اپنا تھیلہ کھولا کہ شاید اس میں کچھ بچا ہو تھیلے میں اس کی کتاب جیکٹ اور دو پتھر تھے وہ پتھر جو پوڑھے نے اسے دیئے تھے پتھروں پر جب اس کی نظر پڑی تو اسے ایک گونہ اتمنان ہوا اس نے ان دو پتھروں کے عوض چھے بھیڑیں دی تھی وہ ان پتھروں کو بیچ کر واپسی کا ٹکٹ خرید سکتا تھا اب میں زیادہ احتیاط کا مظاہرہ کروں گا اس نے سوچا یہ ایک ساحلی شہر ہے اور اس عربی کے بقول ہر ساحلی شہر کے لوگ چور اور لٹے رہے ہوتے ہیں اب اسے احساس ہوا کہ قہوہ کانے کا مالک اتنا پریشان کیوں تھا وہ اسے بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کا نواری دوست لٹے رہے میں دنیا کو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہوں دنیا کا ہر شخص مجھے اپنے جیسا سیدھا سادھا لگتا ہے حالانکہ حقیقت اس سے بلکل مختلف ہے وہ پتھروں پر انگلیاں پھیر رہا تھا وہ ان کی حرارت کو محسوس کر سکتا تھا اب یہی اس کا خزانہ تھا ان کو چھونے سے اسے اتمنان ملا پتھروں نے اسے بوڑھے کی یاد دلا دی بوڑھے نے کہا تھا جب تم کچھ کرنے کا مسمم ارادہ کر لو تو کائنات کی ہر شئے اس کے حصول میں تمہاری مدد میں مصروف ہو جاتی ہے وہ بوڑھے کی ذہنت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا یہاں وہ ویران بازار میں تنہا بیٹھا ہوا تھا وہ بلکل مفلس تھا پتھر اسے یاد دلاتے تھے کہ اس کی ملاقات ایک بادشاہ سے ہوئی تھی جو اس کے ماضی سے واقف تھا ان کا نام یوریم اور تھومیم ہے اور یہ تمہیں نشانیوں کو پہچاننے میں مدد دیں گے لڑکے نے پتھر اپنے تھیلے میں رکھے اور ان کو آزمانے کا فیصلہ کیا بوڑھے نے کہا تھا کہ اسے واضح سوال کرنا چاہیے کہ وہ کیا معلوم کرنا چاہتا ہے اس نے سوال کیا کیا بوڑھے آدمی کی دعائیں ابھی بھی میرے ساتھ ہیں اس نے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر ایک پتھر نکالا جواب ہاں میں تھا کیا مجھے خزانہ مل جائے گا اس نے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر پتھروں کو ٹھٹولا تو دونوں پتھر سراخ سے نیچے گر گئے لڑکے کو اب تک معلوم نہیں تھا کہ تھیلے میں کوئی سراخ بھی ہے وہ نیچے جھک کر یوریم اور تھومیم کو ڈھونڈنے لگا اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں ایک اور خیال آیا نشانیوں کو پہچاننا سیکھو اور ان پر عمل کرو بوڑھے نے کہا تھا ایک اور نشانی اس کے چہرے پر مسکراہت تھی اس نے پتھروں کو اٹھایا اور تھیلے میں رکھ لیا اس نے سراخ کو رفو کرنے کا خیال ترک کر دیا پتھر جب چاہے گر سکتے تھے اس نے سوچا کہ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو کہ انسان کو نہیں کرنے چاہیے اس سے خطرہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی منزل سے بھٹک نہ جائے اس نے دل میں اہد کر لیا کہ وہ اپنے فیصلے خود کرے گا پتھروں نے اسے بتایا کہ بوڑھے آدمی کی دعائیں اب بھی اس کے ساتھ ہیں اس سے اس کا خود پر اعتماد بڑھ گیا اس نے اپنے اردگرد نگاہ ڈالی اسے ایسے لگا کہ یہ نامانوس جگہ نہیں بلکہ ایک نئی جگہ تھی آخر اس نے اسے کی تو ہمیشہ خواہش کی تھی اگر وہ احرام مصر تک بھی نہ پہنچ پایا تو وہ اپنے کسی بھی جاننے والے چرواہے سے بھی زیادہ دنیا دیکھ چکا تھا کاش ان کو بھی اس بات کا احساس ہو جائے کہ ان سے صرف دو گھنٹے کی مسافت پر ایک بالکل مختلف دنیا آباد ہے اگرچہ اس کی یہ نئی دنیا اس وقت ایک ویران بازار تھا مگر وہ اس کا نظارہ اس وقت بھی کر چکا تھا جب یہ بازار اپنی پوری گہمہ گہمی پر تھا اس کے ساتھ ہی اسے تلوار کا خیال آیا اس خیال سے اسے تکلیف ہوئی مگر اس نے اس سے خوبصورت تلوار اس سے قبل کبھی نہیں دیکھی تھی اسے اب فیصلہ کرنا تھا کہ وہ ایک لٹیرے کا دسا ہوا انسان یا خزانے کی تلاش میں پھرنے والا مہم جو میں خزانے کی تلاش میں نکلنے والا مہم جو ہوں اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا کسی نے اسے گہری نیند سے جگایا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ بیچ بازار ہی سو گیا تھا اور اب بازار کی گہمہ گہمی لوٹ رہی تھی اس نے اپنی بھیڑوں کے لیے اردگیر نظر دوڑائی تب اسے احساس ہوا کہ وہ ایک نئی دنیا میں ہے لیکن افسوس کے بجائے خوشی کا احساس اس پر چھایا ہوا تھا اسے بھیڑوں کے لیے چارے اور پانی کی تلاش میں مارا مارا پھرنے کی ضرورت نہیں تھی وہ اپنے خزانے کی تلاش میں جا سکتا تھا اس کی جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں رہی تھی مگر اس کے پاس اعتماد کی دولت تھی اسے احساس ہوا کہ وہ لوگوں کے چہرے سے اندازہ کر سکتا تھا کہ وہ اپنی منزل کے قریب ہے یا دور یہ بہت ہی آسان تھا مگر اس سے قبل اس نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں تھا اس نے گزشتہ رات فیصلہ کیا تھا کہ وہ بھی اسی طرح کا مہم جو بنے گا جن کی کہانیاں اس نے کتابوں میں پڑھی تھی اس نے آہستہ آہستہ بازار میں چلنا شروع کیا دکاندار اپنی اپنی دکانیں سجانے میں مصروف تھے وہ ایک مٹھائی والے کی دکان سجانے میں مدد کرنے لگا مٹھائی والے نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی اور تمانیت تھی وہ جانتا تھا کہ زندگی کیا ہے مٹھائی والے کی مسکراہٹ نے اسے بوڑھے کی یاد دلائی یہ مٹھائی والا اس لئے مٹھائی نہیں بنا رہا کہ وہ کسی تاجر کی بیٹی سے شادی کر سکے بلکہ اس لیے مٹھائی بنا رہا تھا کیونکہ اسے یہ کام بہت پسند تھا اسی لیے اس کے چہرے پر تمانیت ہے اس نے سوچا جب مٹھائی والے کی دکان سج گئی تو اس نے لڑکے کو کھانے کے لیے مٹھائی دی جو اس نے شکریہ کے ساتھ قبول کر لی اور اپنی راہ پر گمزن ہو گیا چلتے چلتے اسے احساس ہوا کہ ایک آدمی عرب بھی بول رہا تھا جبکہ دوسرا آدمی ہسپانوی میں جواب دے رہا تھا جبکہ دونوں ایک دوسرے کا مفہوم سمجھ رہے تھے اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسی زبان بھی ہے جس کا انحسار الفاظ پر نہیں ہے اس نے سوچا اس بات کا تجربہ وہ اس سے قبل بھیڑوں کے ساتھ بھی کر چکا تھا اور اب وہی تجربہ انسانوں کے درمیان ہوا وہ ہر قدم پر ایک نئی چیز سیکھ رہا تھا ان میں سے کچھ باتوں کا تجربہ وہ اس سے قبل بھی کر چکا تھا مگر تب اسے اس کا ادراک نہیں تھا اسے ان چیزوں کا ادراک اس لیے نہیں تھا کیونکہ وہ ان کا عادی ہو چکا تھا اگر میں یہ زبان سیکھ لوں جس کا انحسار الفاظ پر نہیں ہے تو میں پوری دنیا کو سمجھ سکتا ہوں مطمئن اور پور سکون اس نے تانجیر کی گلیوں میں ٹہلنے کا ارادہ کیا اس طرح وہ نشانیوں کا مشاہدہ کر سکتا تھا مگر اس کے لیے سبر کی ضرورت تھی اور پھر چرواہے سے زیادہ سبر کون کر سکتا ہے اس نے جو کچھ بھیڑوں کے ساتھ سیکھا تھا اس کا اطلاق ایک نئی جگہ پر کیا جا سکتا تھا تمام چیزیں اصل میں ایک ہی ہیں بوڑھے بادشاہ نے اسے بتایا تھا کرسٹل فروش آج بھی اسی پریشانی کے ساتھ جاگا جو روز کا معمول تھا وہ اس جگہ پر گزشتہ تیس سال سے رہ رہا تھا اس کی دکان پہاڑی کی چوٹی پر تھی جہاں گاہکوں کا گزر کمو بیش ہی ہوتا تھا اس کو صرف ایک کام آتا تھا کرسٹل کی پہچان اور قرید و فروخت اس کا کاروبار کبھی اروج پر تھا اس کی دکان کی شہرت دور دور تک تھی اور اس کے گاہکوں میں عرب تاجر فرانسیسی اور برطانوی ماہرین ارزیات اور جرمن فوجی ہوتے تھے تب سب کچھ بہت اچھا لگتا تھا اور وہ بہت جلد امیر ہونے کا خواب دیکھا کرتا تھا مگر وقت کے ساتھ تانجیر بھی بدل گیا نزدی کی شہر سیوٹا اتنی تیزی سے پھیلا کہ تانجیر کی رونقیں ماند پڑ گئیں اکثر دکانداروں نے اپنے کاروبار نئی شہر میں منتقل کر لیے اب گاہ پہاڑی پر واقعے خال خال دکانوں میں جھانکنے سے بازار سے خریداری کرنے کو درجی دیتے تھے لیکن کرسٹل فروش کے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا اس نے اپنی زندگی کے تیس سال اسی کاروبار میں گزارے تھے اور وہ کسی دوسرے کاروبار سے بلکل ناواقف تھا اور اب کاروبار بدلنا بعید از قیاس لگتا تھا اس کی صبح لوگوں کو دیکھتے ہوئے گزرتی تھی یہ سالوں سے اس کا معمول تھا اور اب تو اسے لوگوں کے گزرنے کی اوقات بھی ازبر ہو گئے تھے دوپہر کے قریب ایک لڑکا اس کی دکان میں داخل ہوا لباس سے وہ کسی کھاتے پیتے گھرانے کا فرد لگتا تھا مگر اس کی تجربے کار نگاہیں کہتی تھی کہ اس کی جیبیں خالی ہیں دکان میں لگے ایک کتبہ سے اندازہ ہوتا تھا کہ دکاندار ایک سے زیادہ زبانیں بول سکتا تھا میں کرسٹل صاف کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں لڑکے نے کاؤنٹر پر موجود شخص سے کہا اس حالت میں یہ کرسٹل شاید گاہکوں کے لیے زیادہ کشش کا باعث نہ ہوں دکاندار نے خالی خالی نظروں سے لڑکے کی طرف دیکھا تم مجھے بدلے میں کچھ کھانے کے لیے دے دینا دکاندار اب بھی خاموش تھا لگتا تھا کہ کسی فیصلے تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے لڑکے نے سوچا کہ اسے اس سہرہ میں جیکٹ کی فیلحال ضرورت نہیں تھی لہٰذا اسے وہ کرسٹل صاف کرنے کے لیے استعمال کر سکتا تھا اس نے تھیلے سے جیکٹ نکالی اور کرسٹل صاف کرنا شروع کر دیئے آدھے گھنٹے میں اس نے دکان میں موجود زیادہ تر کرسٹل چمکا دیا تھا اب بھی اس نے کام شروع ہی کیا تھا کہ دو گاہک دکان میں داخل ہو گئے اور انہوں نے کرسٹل خریدا جب وہ کام سے فارغ ہوا تو دکاندار نے اسے کھانے کے لیے اپنے ساتھ چلنے کو کہا انہوں نے دکان بند کی اور نزدیکی ہوتل پر چلے گئے صرف کھانے کے لیے تمہیں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی تاجر نے لڑکے سے کہا قرآن ہمیں تلقین کرتا ہے کہ ہم بھوکوں کو کھانا کھلائیں تو پھر تم نے مجھے کام کرنے کی اجازت کیوں دی تھی لڑکے نے استفسار کیا کیونکہ کرسٹل گندہ تھا اور ہم دونوں کو اپنے اپنے ذہنوں کی صفائی بھی مطلوب تھی تاجر نے جواب دیا جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو دکاندار بولا تمہارے آنے کے بعد آج میری دکان میں دو گاہک آئے یہ ایک نیک شگون ہے میری خواہش ہے کہ تم میری دکان میں کام کرو لوگ نشانیوں کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں لڑکے نے سوچا لیکن شاید انہیں بھی معلوم نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کیا تم میری دکان پر کام کرو گے تاجر نے اس سے استفسار کیا میں آج کا پورا دن اور پوری رات تمہاری دکان پر کام کروں گا اور تمہاری دکان کی ہر چیز چمکا دوں گا معاوزے میں مجھے مصر جانے کے لیے زیادہ راہ چاہیے لڑکے نے جواب دیا دکاندار بے ساختہ ہس پڑا اگر تم میری دکان میں ایک سال بھی کام کرو اور اس کے علاوہ میں تمہیں دکان میں فروغت ہونے والی ہر چیز پر کمیشن بھی دوں تو پھر بھی مصر جانے کا زادہ راہ پورا نہیں ہو سکتا مصر یہاں سے ہزاروں میل دور ہے اور درمیان میں ایک لقو دق سہرا ہے ایک لمحے کے لیے اسے ایسا لگا جیسے ہر چیز ساکن ہو گئی ہو فضا میں گہرا سناٹا تھا بازار سنسان تھا کوئی امید نہیں کوئی مہم جوئی نہیں نہ بڑھا شہنشاہ اور نہ ہی منزل کا کوئی نشان نہ خزانہ اور نہ ہی احرام مصر دکاندار کی بات میں جیسے جادو کے الفاظ تھے جن کے ادا ہوتے ہی سب کچھ غائب ہو گیا ہو دنیا جیسے ساکن ہو گئی ہو ایسا شاید اس لیے تھا کہ وہ خود اداس تھا اس نے خالی خالی نظروں سے دروازے کے باہر دیکھا اسے لگتا تھا کہ اس کی روح ابھی پرواز کر جائے گی اور سب کچھ اسی لمحے ختم ہو جائے گا دکاندار تجسس سے لڑکے کی طرف دیکھ رہا تھا اس کی آنکھوں کی تمام چمک جو اس نے صبح دیکھی تھی غائب ہو چکی تھی اور وہ مایوس تھا میں تمہیں اتنا معاوضہ دے سکتا ہوں کہ تم اپنے ملک واپس جا سکو دکاندار نے بولا لڑکا خاموش تھا وہ اٹھا اپنے کپڑے ٹھیک کیے اور تھائلہ اٹھایا میں کام کروں گا مجھے اتنی رقم چاہیے کہ میں کچھ بھیڑیں خرید سکوں لڑکے کو کرسٹل کی دکان پر کام کرتے ہوئے ایک ماہ سے زائد کا عرصہ بید گیا تھا یہ کام اس کی طبیعت سے مطابقت نہیں رکھتا تھا دکاندار ہر وقت ٹوکتا تھا کہ وہ کرسٹل کو احتیاط سے اٹھائے کہیں وہ ٹوٹنا جائیں اور لڑکے کو یہ نوک جھوک اچھی نہیں لگتی تھی وہ اس کام سے اس لیے چپکا ہوا تھا کہ دکاندار کا رویہ اس کے ساتھ اچھا تھا اور وہ لڑکے کو سامان کی فروخت پر معقول کمیشن بھی دیتا تھا اس نے اب تک کچھ رقم پسے انداز کر لی تھی اس نے اندازہ لگایا کہ اگر وہ اسی طرح کام کرتا رہا تو ایک سال میں وہ اتنی رقم جمع کر لے گا کہ وہ کچھ بھیڑیں خرید سکے ہمیں کرسٹل کے لیے ایک شوکیس بنانا چاہیے اس نے دکاندار سے کہا ہم یہ شوکیس دکان کے باہر رکھیں گے اس طرح گاہی دور سے ہی کرسٹل دیکھ کر دکان کی طرف متوجہ ہوں گے اس سے قبل میں نے کبھی کرسٹل دکان کے باہر نہیں رکھا اس طرح اس کے ٹوٹنے کا خچہ رہتا ہے دکاندار نے جواب دیا جب میں اپنے بھیڑیں چراغاں میں لے جاتا تو اس بات کا خچہ موجود رہتا تھا کہ کہیں کوئی بھیڑیا کسی بھیڑ کو اٹھا کر نہ لے جائے یا پھر کوئی بھیڑ ویرانے میں بیمار پڑ جائے اور مر جائے یا اسے کوئی سامپ ڈس لے لیکن دنیا اسی طرح ہی رواندوان رہتی ہے دکاندار کوئی جواب دینے کے بجائے گاہک کی طرف متوجہ ہو گیا جو گلاس پسند کر رہا تھا آج کل اس کا کاروبار اروج پر تھا ایسے لگتا تھا کہ جیسے پرانے دن لوٹ آئے ہوں جب اس کی دکان مرکزے نگاہ ہوا کرتی تھی کاروبار میں بہت بہتری ہوئی دکاندار نے گاہک سے فارغ ہونے کے بعد لڑکے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا میری کمائی کافی اچھی ہے اور امید ہے کہ تم بھی بہت جلد اپنا ریورڈ بنانے میں کامیاب ہو جاؤ گے اس سے زیادہ کی طلب اچھی نہیں ہے لیکن ہمیں نشانیوں کو پہچاننا ہے لڑکے نے بے ساختہ کہا پھر اسے افسوس ہوا کہ اس نے ایسا کیوں کہا کیونکہ دکاندار تو کبھی بوڑے بادشاہ سے ملا ہی نہیں تھا اسے مطابقت کا اصول کہتے ہیں کیونکہ تمہاری زندگی کامیابی میں تمہاری ساتھی بننا چاہتی ہے بوڑے بادشاہ نے بتایا تھا دکاندار بوڑے بادشاہ سے ناملنے کے باوجود لڑکی کی باتیں سمجھ سکتا تھا آخر لڑکے کی اس کی دکان پر آمد بھی تو دکاندار کے لیے بزاتے خود ایک نیک شگون تھا ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی آمدنی میں بہتری ہو رہی تھی اسے کبھی ملال نہیں ہوا تھا کہ اس نے لڑکے کو ملازمت کیوں دی وہ لڑکے کو تنخواہ کے علاوہ ماقل کمیشن بھی دیتا تھا تاکہ وہ جلد اپنا ریورڈ بنا سکے تم احرام مصر کیوں جانا چاہتے ہو اس نے شوکیس کے سوال کی بات ٹالنے کے لیے بات کا رخ بدلتے ہوئے لڑکے سے پوچھا کیونکہ میں نے اس کی بہت تعریف سنی ہے لڑکے نے کہا وہ دکاندار سے اپنے خواب کے متعلق کوئی ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا اور ویسے بھی اب خزانہ بھی اس کے لیے تلخیات سے زیادہ کچھ نہیں تھا اور اسے دہرانہ ایک تکلیف دا عمر تھا میرا نہیں خیال کہ کوئی اقلمن انسان صرف احرام مصر کو دیکھنے کے لیے اتنے بڑے سہرہ کو عبر کرنا پسند کرے دکاندار نے جواب دیا احرام پتھروں کا ایک دھیر ہے جو تم بھی اپنے گھر کے سہن میں بنا سکتے ہو ہاں جسے سیاحت کا شوق نہ ہو وہ بالکل ایسا نہیں کر سکتا اور وہ دکان میں داخل ہونے والے گاہ کی طرف متوجہ ہو گیا مجھے تبدیلی شاید راست نہیں آتی دکاندار نے اگلے روز کہا سامنے کی دکان کا مالک شاید خریداری میں غلطی بھی کرے تو کاروبار کے حجم کی وجہ سے اسے کوئی قابل ذکر فرق نہیں پڑے گا مگر ہمیں شاید اپنی غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اس کی بات میں وزن تھا لیکن تم شوکیس بنانا کیوں چاہتے ہو دکاندار نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کیونکہ میں جلد از جلد اپنا ریورڈ مکمل کرنا چاہتا ہوں لڑکے نے جواب دیا جب قسمت ہمارے ساتھ ہو تو ہمیں اس کا پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے شاید یہی مطابقت کا اصول ہے اس نے اپنی بات جاری رکھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کے لیے ایک کتاب اور اپنی سنت چھوڑی ہے دکاندار نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا اور ہمیں اپنی زندگی میں صرف پانچ ارکان کو پورا کرنا ہے سب سے اول تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائیں پانچ وقت کی نماز پڑھیں رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں غریبوں کی مدد کے لیے زکاة دیں اس نے تھوڑا توقف کیا لڑکا اس کی آنکھوں میں عقیدت کے آنسو دیکھ سکتا تھا جو پیغمبر کے ذکر کے ساتھ نکل آئے تھے وہ ایک سچا مسلمان تھا اور اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا تھا اور پانچ وقت کیا ہے لڑکے کا تجسس بڑھ رہا تھا دو دن قبل تم نے کہا تھا کہ مجھے شاید سفر کا شوق نہیں ہے دکاندار نے کہا اسلام کا پانچ مرکن حج ہے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ایک بار مکہ مکرمہ میں خدا کے گھر کی زیارت کرے مکہ تو مصر سے بھی آگے ہے جوانی میں صرف میری ایک خواہش تھی کہ کسی طرح اتنا پیسہ جمع کرلوں کہ اپنا کاروبار کرسکوں اس طرح میں حج کے لیے روپیہ جمع کرلیتا اور میری غیر موجودگی میں میرے خاندان کی گزر اوقات کا بندوبست بھی ہو جاتا جب میرا کاروبار جم گیا تو مجھے ایسا کوئی آدمی نہیں مل سکا جس کے حوالے میں اپنی دکان کر دیتا اور خود حج کے لیے روانہ ہو جاتا اس دوران کئی قافلے میری دکان کے سامنے سے گزرے ان میں سے کچھ لوگ تو مالدار تھے جو اپنے قافلے میں ملازمین کے فوج کے ساتھ حج کو جا رہے تھے لیکن اکثریت غریب لوگوں کی ہوتی تھی تمام آزمین حج خوش ہوتے تھے ایک موچی بھی حج پر گیا تھا واپسی پر اس نے بتایا کہ اس سہرہ کو عبر کرنے میں اسے ایک سال لگا تھا لیکن اسے اتنی بھی دھکن نہیں ہوئی جتنی اسے تانجیر کی گلیوں میں روز مرہ کے کاموں کے لیے چلنے کے دوران ہوتی تھی تو آپ اب حج پر کیوں نہیں جاتے لڑکے نے استفسار کیا یہ مکہ جانے کی خواہش ہی ہے جو مجھے زندہ رہنے کا حوصلہ دیتی ہے ورنہ اس اکثانیت ریک میں رکھے ہوئے کرسٹل کی خاموشی اور کیفے کا بدمزہ کھانا تو مجھے اب تک مار چکے ہوتے اگر میرا مکہ جانے کا خواہ پورا ہو گیا تو پھر زندگی میں اور کوئی امید باقی نہیں ہوگی جس کے سہرے میں زندہ رہوں گا تاجیر نے جواب دیا تم بھی اپنا ریورڈ بنانے اور احرام مصر تک جانے کا خواہ دیکھتے ہو مگر مجھ میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ تم اپنے خواہ کو پورا کرنا چاہتے ہو اور میں صرف اپنے خواہ کے سہارے زندگی گزارنا چاہتا ہوں میں کئی دفعہ اپنے آپ کو چشم تصور میں سہرہ عبور کرتے دیکھ چکا ہوں خدا کے گھر میں حجرِ اصبت کے سامنے اپنے آپ کو موجود پاتا ہوں اور خدا کے گھر کا دواف کرتا ہوں لیکن یہ سب صرف تصورات میں ہوتا ہے میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ میرے جاننے والے میرے ساتھ ہیں کوئی بائیں کوئی آگے ہوتا ہے اور کوئی عقب میں میں صرف تصورات کی دنیا میں اپنے خواہ کی تعبیر دیکھتا ہوں اور اس کے سہارے زندہ رہتا ہوں اسی روز اس نے لڑکے کو شوکیس بنانے کی اجازت دے دی ہر کسی کے نصیب میں خواہ کی تعبیر اتنی جلد نہیں ہوتی